مدد کا جذبہ غیر تربیت یافتہ افراد کے ذریعے بدحواسی اور خوف کو جنم دیتا ہے جبکہ طبیعی امداد فراہم کرنے کی تربیت زندگی بچانے کا اعتماد دیتی ہے ابتدائی طبیعی امداد کے عالمی دن کے موقع پر اسی شعور کو اجاگر کرنے کے لیے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے جوانوں نے لیبیٹی چوک سے حفیظ سینٹر تک واک کی جس کی قیادر ڈی سیو لہور نورل امین نے کی مقصد اس واک کا یہی ہے کہ ایک اویرنس ہو لوگوں میں وہ فرسٹ ایڈ کے جو ٹیکنیکس ہیں وہ سیکھیں واک کے شرکہ کا کہنا تھا کہ بروقت بھی امداد سے قیمتی جانوں کو بجایا جا سکتا ہے بلخصوص کسی حادثے کی صورت میں زخمی کے لیے پہلا ایک گھینٹہ انتہائی اہم ہوتا ہے بہت ضروری میرا فعل تو ہر گھر میں یہ ہونا چاہیے کیونکہ کسی ٹیم میں کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے ہم نے ابھی تک 1.5 ملین لوگوں کو رسکیو کی لہت اور تقریباً 4 لہکے قریب لوگ لاہور سے رسکیو ہوئے ہیں ابتدائی طبیعی امداد کی عالمی دن کے موقع پر عوام کو پیغام دیا گیا کہ ہر گھر کے کم از کم ایک فرد کو ابتدائی طبیعی امداد کی تربیہ ضرور لینی چاہیے کیمرمین اشریف ننکانوی کے ساتھ لیاکت انساری دنیا نیوز لاہور